اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے آمین تو جناب اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا کیونکہ اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی وہ بھی بلکل فری میں تو دی ایویورز آج کی ویڈیو میں میں سب سے پہلے اپنے تمام ویڈیوز کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے میری آئرز لائف سکل ایونٹ ٹیسٹ اور یوکے سپاؤز ویزا کے حوالے سے جو ویڈیوز میں نے بنائی تھی ان کو بہت لائک کیا پیارے پیارے کومنٹس کیے اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ بنگلہ دیش نپال اور انڈیا میں بھی میری ویڈیوز کو بہت شوق سے دیکھا گیا اور سر آہا گیا تو جناب میں اپنے ان تمام پیارے پیارے ویورز کے نام لینا چاہوں گی جن کے لیے میری یہ ویڈیو بہت ہیلپفل ثابت ہوئی اور انہوں نے اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اپنی تیاری کی اس ٹیسٹ کے لیے اور اچھا سے اس ٹیسٹ کو پاس کیا تو چلیے دیکھتے ہیں وہ میرے کون کون سے پیارے پیارے ویورز ہیں سیدہ سنہ انیتہ راول پوجہ چندل ہرچرن سنگھ عظیم اقبال اور روما رانا تو دیئر فرنڈز اگر آپ لوگوں نے میری ان ویڈیوز کو ابھی تک نہیں دیکھا تو ان کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ ضرور دیکھئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے یا آپ کے کسی جاننے والے کے لیے ہلفل ثابت ہو سکیں تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر آپ کو پتہ تو چلی چکا ہوگا کہ آج ہم کس بارے میں بات کرنے والے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں انٹرویو قویسٹنز فور یو کے سپاؤس ویزا تو آج کی ویڈیو جو ہے میں خاص طور پر اپنی دو ویورز کی ریکویسٹ پر بنا رہی ہوں جن میں ایک ہے نیپال سے انیتہ راول اور دوسری ہے پاکستان سے سیدہ سنہ جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ میں انٹرویو قویسٹنز پر بھی ایک ویڈیو بناوں جو ان کے لیے ہلفل ثابت ہو سکے تو جناب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انٹرویو کیا ہے اور یہ انٹرویو کال کن لوگوں کو آتی ہے ٹھیک ہے تو ڈیئر فرنڈز آپ نے آج کی ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا آپ نے شروع سے آخر تک رہنا ہے میرے ساتھ کیونکہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ ایمپورٹنٹ پارٹ میس کر جائے اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو دینے والی ہوں کچھ ایسی گولڈن ٹپس جن کی مدد سے آپ اس انٹرویو کو پاس کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو چلیے پھر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح جب ہم یوکے سپاؤز ویزا اپلائے کرتے ہیں تو وہ تمام ڈاکیومنٹس جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے ہم اپنی فائل میں ہوم آفیس کو پروائیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو ہم ہوم آفیس کو اپنی اس فائل میں لگا کر بھیجتے ہیں لیکن سم ٹائم ہوتا ایسا ہے کہ اس فائل سے ہوم آفیس سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ان کو مزید کچھ سوالات ہم سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ہمارے اس کیس کے بارے میں مزید کچھ کلیریفیکیشن چاہتے ہیں اس لیے ان لوگوں کو صرف انٹرویو کال آتی ہے انٹرویو کال جو ہے وہ تمام لوگوں کو نہیں آتی انٹرویو کال کچھ لوگوں کو آتی ہے لیکن ہم تمام لوگ جب یوکے سپاؤز ویزا اپلائے کرتے ہیں تو ہمیں انٹرویو کال کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ کسی کو بھی آ سکتی ہے ہم اپنا کیس بھیجنے سے پہلے اس بارے میں شورلی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہم انٹرویو کال نہیں آئے گی اس لیے ہم سب کو انٹرویو کال کے لیے تیار رہنا چاہیے اچھا جناب اب اگر آپ میں سے کسی کو انٹرویو کال آ جاتی ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا کیوں نہیں ہے کیونکہ اس انٹرویو میں نہ تو آپ سے آپ کے پاسٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نہ آپ سے جنرل نالج کے کوئی کوئی قویسٹنز کیے جائیں گے اور نہ ہی آپ سے آپ کے فیوچر پلانز جانے جا رہے ہیں اس انٹرویو میں صرف آپ کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ آپ کی میریٹل لائف سے ریلیٹڈ اور اپنے ہزبین کی فیملی سے ریلیٹڈ اور آپس کے آپس کے ریلیشن کے حوالے میں آپ سے سوال کیے جائیں گے اور ان ڈاکیمنٹس کے حوالے سے جو ڈاکیمنٹس آپ پہلے سے ہوم آفیس کو پروائیڈ کر چکے ہیں اس انٹرویو کو لینے کے دو طریقہ اکار ہیں یا تو یہ انٹرویو فیس ٹو فیس لیا جاتا ہے یا پھر یہ انٹرویو سکائپ پر لیا جاتا ہے پھر چلیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی ذات سے اور آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ وہ کون سے سوال ہیں جو اس انٹرویو میں کیے جا سکتے ہیں موسیقی 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 پچھن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی شادی سے ریلیٹڈ اور آپ کے ان لاؤز یعنی کہ آپ کے سسرالی فیملی سے ریلیٹڈ یا آپ کے ہزبن سے ریلیٹڈ آپ سے کون کون سے سوال کیے جا سکتے ہیں موسیقی 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 کیلئے جانا ہے تو ہم نے ان documents کی copies as evidence اپنے ساتھ لے کر جانی ہے تو وہ کونسے documents ہیں تو ویورز یہ تھے وہ تمام سوال جو اس انٹرویو میں آپ کی ذات آپ کے spouse کی ذات اور آپ دونوں کی family سے related یا پھر ان document سے related آپ سے کیے گئے جو آپ پہلے سے ہی home office کو provide کر چکے ہیں تو اب بھاری آتی ہے ایک بہت ہی اہم سوال کی جس کو آپ نے لازمی تیار کر کر لے کر جانا ہے اور وہ ہے آپ کا اور آپ کے husband کا marital relation جہاں ہمارے مذہب میں اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت معیوب سمجھی جاتی ہے کہ husband wife اپنے relation کا کسی بھی third person کے ساتھ تذکرہ نہ کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو discuss کریں لیکن home office والے اس بات کو جاننا ضرور چاہیں گے کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے spouse کے ساتھ کتنے happy ہیں یا آپ دونوں کا relation کتنا strong ہے تو جناب اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس interview کو clear کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کی تیاری کہاں سے کر سکتے ہیں تو dear friends اس interview کو تیار کرنے کے لیے آپ کو کسی institute میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی third person سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس interview میں صرف اور صرف جو شخص آپ کی help کر سکتا ہے وہ ہے آپ کا spouse یعنی کہ آپ دونوں husband wife مل کر اس interview کی تیاری کریں یہ تمام سوالات جو میں نے آپ کو بتائے ان کے جوابات ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے match کرنے چاہیے آپ نے صرف اور صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بات husband کر رہے ہیں وہی wife کو کرنی چاہیے تو اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ husband wife کی understanding اچھی ہونی چاہیے اور ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دونوں ہی مل کر ان کے جوابات تیار کر سکتے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ دونوں کے جوابات میچ نہیں ہوں گے تو پھر home office والے کسی بھی ڈاؤٹ میں آ کر آپ کے ویزے پر کوئی بھی allegation لگا سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو دیتی ہوں کچھ tips جن کی مدد سے آپ اس انٹرویو کو اچھے سے تیار کر سکتے ہیں سجن آپ اس انٹرویو کو پاس کرنے کی سب سے بڑی tip یہ ہے کہ اس انٹرویو کو تیار کریں دونوں husband اور wife مل کر آپ دونوں ان سوالات کو بار بار دیکھیں اور ان کے جوابات ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرنے چاہیے آپ دونوں کے اور آپ دونوں اسی صورت میں انٹرویو اپنا پاس کر سکتے ہیں کہ بلکل بھی hesitate feel نہ کریں اپنا confidence level lose نہ کریں اور husband اور wife اگر ایک ساتھ نہیں بھی رہ رہے تو آپ ٹیلی فون پر ان سوالات کو تیار کریں اور بلکل home office والوں کے ساتھ honest رہیں کوئی dishonesty نہ کریں اور اگر آپ لوگوں کو کسی سوال کا جواب معلوم نہیں ہے جو وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ لوگ بلکل صاف طریقے سے یہ کہہ دیں کہ آپ کو اس سوال کا جواب نہیں پتا یا آپ نہیں جانتے ٹھیک ہے لیکن آپ کو اپنے طور پر کوئی بھی مفروضہ رگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مفروضہ جو آپ نے اپنے طور پر اسی وقت جو آپ نے اپنے mind سے سوچ کر جو جواب دے دیا ہے وہ آپ کے لیے وہی سوال problem create کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے جناب یہ تھی وہ golden tips جو میں نے آپ کو دے دی امید ہے کہ آپ لوگ جن جن لوگوں کو انٹرویو کال آئے گی وہ اس انٹرویو کو اچھے طریقے سے آپس میں مل کر husband اور wife تیار کریں گے اور اس کو دینے کے لیے جائیں گے اور honest رہیں گے اور آپ کے جوابات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ match کرتے ہوں گے ٹھیک ہے جناب تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کیجئے اپنی family اور friends کے ساتھ share کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی